بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں خدا شاہ بلٹن میں ہمارے اصاب دیں گے ابراہیم پیرزادہ بھی سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف الیکشن کا مارکہ بلے کے ساتھ لڑے گی فشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو بلہ واپس مل چکا الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی کل ادم قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار پارٹی سیٹیف کے جاری کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں تھا بطور پارٹی تحریک انصاف انتخابی نشان کی حق دار ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت کو برقرار رکھا الیکشن کمیشن نے غیر قانونی آرڈر سے انتخابی نشان چھینہ تھا آٹھ فروری کا الیکشن تحریک انصاف ہی جیتے گی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کیس کی سامات پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں دو روز تک جاری رہی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر مومند اور چودہ فریقین کے وکلہ نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دی دلائل مکمل ہونے کے بعد جسٹس ایجاز انور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دے کر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا فیصلہ جاری ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پارٹی سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر لگانے کی بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینہ تھا اس آرڈر کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فل فور جو بیٹ سیمبل ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخاب پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا تھا جس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے کئی بار رجوع کرنے کے بعد آج عدالت نے مختصر فیصلے میں پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کا حق دار قرار دے دیا کیمرمین فیصل اقبال کے ساتھ کامران علی شاہ جی این این پشاور اور بلے کا نشان پوری قوم کی امنگوں کی ترجمانی ہے پاکستان کے ہر حلقے سے امیدوار کھڑا کریں گے بانی چیرمن کے ساتھ مشاورت کر لی ہے کل ٹکٹس کا اعلان کر دیں گے چیرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاذ پر ہرانے کی کوشش کی اگر نشان بحال نہ ہوتا تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتے ہیں آج پشاور ہائی کوٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لینا غیر قانونی ہے ٹکٹو کے حوالے سے پیسو کے لیندین کی بات بھی درست نہیں سائفر کیس حکم امتناہ کل ختم ہو رہا ہے امید ہے کل ہائی کوٹ کوئی اچھا فیصلہ دے گی موٹ کے حق کے لیے بانی پی ٹائی کی پوسٹل بیلٹ کے لیے بھی درخواست کریں گے پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ مشاور ہائی کوٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے سارے قوانین میں اور آئین میں دستوروں میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی سے الیکشن کمیشن اس کا نشان لے لے کل ہم اناؤنس کریں گے اپنے ٹکٹوں کا جو بھی لوگ کہتے ہیں پیسو کل ان دن کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس ملک میں ہمارا سمٹام یہ ہو جاتا ہے لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں لیکن جس طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے پراسس کمپلیٹ کیا ہے کسی نے بھی کوئی وہ پراسس کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور باقی پولٹیکل پارٹیز کے ایک آدھ بندہ ٹاپ کا وہ انچار جوتا ہے اور اس کے مرضی سے جو ٹکٹ سے وہ دی جاتی ہیں جس طرح سے یہاں تو وہ ہر قسم کا ٹرائل اس طرح شروع کر لیا ایزب کے جو اڈیالا جیل ہے یہ تو انہوں نے ایک پرمنٹ وینیو ڈیکلیئر کروایا یہ تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان کی اتنی حمد نہیں ہو پا رہی کہ جو ان کا کیسے انہوں نے ثابت کرنا ہے وہ عوام کے سامنی بھی رکھ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ گواہ بن کے آ رہے تھے اور جو خود گواہ بننے تھے ان کو عقیوز بنایا جا رہا ہے لیکن تسلیح رکھیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کی جیت ہوگی جن لوگوں نے اتقس کرا اور جو بہرے گنگے بنے رہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام ان کو اپنا آواز سنوائی بلے کے نشان واپس لینے کا کیس سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے سامات کے دوران چیف جسٹس وکلہ حامد علی خان اور بیریسٹر گوھر میں مقالمہ بھی ہوا چیف جسٹس نے بیریسٹر گوھر علی سے کہا کہ آپ کون ہیں حامد خان صاحب کہاں ہیں ایک موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ کل کو کوئی آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ ہم نے درخواست واپس نہیں لی تھی تو پھر کیا ہوگا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا کے سربراہی بھی تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی کیس کی سمات شروع ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان نے بیریسٹر گوھر سے استفسار کیا آپ کون ہیں حامد خان صاحب کہاں ہیں بیریسٹر گوھر نے بتایا درخواست گزار کا وکیل ہو جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ نے پرسوں کا کہا تھا آپ وکیل ہیں حامد خان بولے ہمارا کیس اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہے چیف جسٹس بولے آپ کھڑے نہیں ہوئے یہ بتائیں آپ وکیل نہیں ہے اس کیس میں حامد خان نے کہا کہ نہیں میں اس کیس میں وکیل نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کل کوئی اور آ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم نے درخواست واپس نہیں لیتی تو پھر علی زفر کہاں ہے انہیں تو اعتراض نہیں درخواست واپس لینے پر حامد خان نے کہا کہ نہیں علی زفر کو کوئی اعتراض نہیں وہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جانب سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کے کسی وکیل نے درخواست واپس لینے پر اعتراض نہیں کیا اس سے قبل وکیل بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آج فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی امیدوار پارٹی ٹکٹ لے سکیں گے تاخیر ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی عہدے سے مصطافی استیفہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دیا عارف صدر نے استیفہ ملنے کی تصدیق بھی کر دی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استیفہ میں لکھا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیئے اب مزید کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استیفہ کی کاپی سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر کو بھی بھیجوا دی ہے بڑی عدالت سے بڑی خبر سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر علی نکوی نے استیفہ دے دیا جسٹس مظاہر اکبر علی نے اپنے خلاف الزامات کی تردید کر دی عدالت عزمہ پاکستان کی جسٹس مظاہر علی نکوی نے اپنا استیفہ صدر مملکت عارف علوی کو بھیجوا دیا انہوں نے اپنے استیفے میں موقف اختیار کیا کہ میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں جسٹس مظاہر اکبر علی نکوی نے جوڈیشل کاؤنسل میں شوک آز نوٹس کا جواب بھی جمع کروا دیا جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جج کے خلاف ملومات لے سکتی ہے کسی کی شکایت پر کاروائی نہیں کر سکتی کاؤنسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہے جسٹس مظاہر نکوی نے اٹورنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تائناتی پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ جوڈیشل کاؤنسل میں ایک شکایت کنندہ پاکستان بار کاؤنسل کا بھی رکن ہے جسٹس مظاہر نے مزید کہا کہ ان کے خلاف بار کاؤنسل کے شکایات سیاسی اور پی ٹی ایم حکومت کی ایمہ پر دائر کی گئیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اپنے جواب میں کہا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور نہ ہی وہ مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اپنے احساسوں کے بارے میں جسٹس مظاہر نے لکھا کہ لاہور کنٹ میں خریدا گیا گھر ٹیکس گوشبار و میز لاہر ہے جبکہ گجرہ والا کا پلارٹ ان کے جج بننے سے پہلے کا ہے جسٹس مظاہر نکوی نے اپنے جواب میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے شکایات خارج اور کاروائی ختم کرنے کی استعداد کی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی انتخابات کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں لاہور اور میاں والی سے قاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود الرشید اور حافظ ممتاز کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پرویز الہی مونش الہی اور قیسرہ الہی کی ناہلی برقرار شاہ محمود قریشی نے قاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کارٹ میں چیلنج کر دیا تحریک انصاف کو بڑا دھچکا بانی پی ٹی آئی انیکشن لڑنے کیلئے ناہل قرار دے دئی گئے ایپلیٹ ریبنولز نے بانی تحریک انصاف کے اینے 122 اور اینے 99 سے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی اور آروز کے فیصلوں کو برقرار رکھا ہے سابق وزیراعظم نے لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے قاغذات نامانزور ہونے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی وائس چیئر میں پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے اپنے تینوں حلقوں سے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے اقدام کو لاہور ہائی کارٹ میں چیلنج کر دیا ہے تین رکنی بینچ اپیل کی سماعت کرے گا لاہور کے الیکشن ٹربیونل جسٹس تارک نتیم نے ڈاکٹر یاسمین راشید کے قاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا ہے یاسمین راشید این اے ایک سو تیس میں نواز شریف کے قلاف الیکشن لڑیں گی ٹربیونل نے میاں محمود رشید کے قاغذات کو بھی درست قرار دے دیا ہے این اے اٹھانگر سے پی ٹی آئی امید بار حافظ ممتاز کے قاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے مسلم لیگ نون نے پی پی دو سو اٹھارہ سے زین قریشی اور مہربانو قریشی کے قاغذات نامزدگی کو لہور ہائی کورڈ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حلقہ این اے ایک سو تیس سے قاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل خارج الیکشن ٹربیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے فیصلہ سنایا اسے حوال سے بات کریں گے عباد الحکمر صاحب موجود ہے یہ بات بتائے گا لاہور ہائی کورڈ کے اپلیٹ ٹربیونل نے نواز شریف کے قاغذات منظور کرنے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا ہے اپیل میں قاغذات منظور کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا نیکن یہ اپلیٹ ٹربیونل نے یہ اپیل خارج کر دی اور ریٹرننگ آفیسن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے نواز شریف کے حلقہ 130 یعنی قومی سیمی لاہور سے جو کاغذات جمع کرائے گئے تھے دانس کرائے گئے تھے اس کے خلاف یہ اپیل دائر کی گئی جی لیکن عضالت میں جو اپلیٹ ٹربیونل ہے اس نے اسے مسترد کر دی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ادھر اسلامباد اپلیٹ ٹربیونل میں دائر تمام ستر اپیلوں پر فیصلہ ہو گیا ہے ستر اپیلوں میں سے صرف تین میں سے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رہا ہے 65 اپیلیں منظور ہوئی ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ادریس عباسی سے ادریس بتائیے گا ان فیصلوں کے وارث جی دیکھیں اسلامباد اپلیٹ ٹربیونل میں دائر تمام ستر اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ اب ہو چکا ہے ستر اپیلوں میں سے صرف تین میں ریٹرننگ آفیسران کا جب فیصلہ ہے وہ پرقرار رکھا گیا ہے ریٹرننگ آفیسران کے فیصلوں کے خلاف 65 اپیلیں منظور کی گئی ہیں فاجہ سرا کے کاغذات نامزدی منظوری کے خلاف دائر دو اپیلیں مسترد کی گئی ہیں دوری شہریت پر ایک امیدوار کے کاغذات نامزدی مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا ریٹرننگ آفیسر کا وہ برقرار رکھا گیا ہے اس کے علاوہ دو اپیلیں عدالتیں ادایت کے ساتھ نمٹا دی ہیں اس کے علاوہ سواباد ایکلیٹ ٹربیونل کے جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے انہوں نے ان تمام ستر اپیلوں پر پیسہ کر کے جو ہے وہ اپنا الیکشن ٹربیونل سے مطلق کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے پی ٹی آئی کے شعب شاہین یازاللہ نیازی زبراللہ شاہ سمید تمام جو دیگر 67 امیدواران کے ان کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں پرکل 65 امیدواروں کی اپیلیں منظور ہوئی ہیں اس کے علاوہ تین ایسی امیدواریں جو اپیلیں تھی جنگ کو مسترد کیا گیا ہے جبکہ دو اپیلوں کو ادایات کے ساتھ جو ہے وہ نمٹایا گیا ہے تو اس کے شعب شاہین کی بھی اپیل جو ہے وہ اس مرتبہ عدالت میں منظور کی تھی ریاضاللہ نیازی زبراللہ شاہ جو پی ٹی آئی کے مطلقے امیدوار ہیں ان کی بھی اپیلیں جو ہے وہ اسم آباد آئی کوٹ میں منظور کی تھی بہت شکریہ نون لیگ نے ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں سیاسی جوڑ توڑ میل ملاقاتیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے علاوہ پندرہ ڈیویزنز میں ساٹھ سے زائد جلسوں کا بھی اعلان کر دیا نون لیگ نے لاہور کے حلقے این اے اکسو ستائیس میں پیپس پارٹی کے امیدوار بلاول بھٹو کے خلاف بھی محاصم بھال لیا نون لیگ کے امیدوار حتہ تارہ کہتے ہیں بلاول کے لیے احترام اگر وقت بتائے گا کہ اس حلقے سے الیکشن کون جیدے گا نون لیگ ستارہ جنوری سے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی نواز شریف بارہ سے پندرہ ڈیویزنز میں جلسوں سے خطاب کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنوان رانا سناولہ کہتے ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایجسمنٹ پر بات ختم ہو چکی کاف لیگ کے ساتھ گجرات اور بہاولپور میں سیٹ ایجسمنٹ ہوگی رانا سناولہ نے کہا کہ ٹکٹوں کے حوالے سے کام مکمل ہو چکا آج شام یا کل فہرس جاری کر دی جائے گی رانا سناولہ نے مزید کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے جلسوں کا پروگرام بھی فائنل کر دیا گیا حمزہ شہباز لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اصلاح بھی انتخابی محال سنبھالیں گے ملک کے دیگر حلقوں کے علاوہ اینی ایک سو ستائیس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جوڑ پڑے گا بلاول بھٹو اور نون لیگ کے عطا تارر اس حلقے سے امیدوار ہیں عطا تارر نے اپنے بیان میں پیپلز پارٹی قائدین کا نام یہ بغیر کہا جو دوسروں صوبہ سے آنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کو سندھ بنائیں گے پنجاب میں اگر کسی اور صوبے سے کوئی امیدوار آتا ہے موسٹ ویلکم ان کا رائٹ ہے مگر وہ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے کراچی والے جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی لاہور بنیں کراچی ہمارا شہر ہے ہمیں عزیز ہے عطا تارر نے مزید کہا کہ کچھ رہنمار رہتے تو سمندر کنارے ہیں مگر ان کے علاقے میں ٹینکن مافیا خاراج ہے امکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس کنویری اور خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں جاری ہے اینے 242 کے حوالے سے وی پی ایم ایل این کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آئے جانتے ہیں راشی صدیقی اس ریپورٹ میں انتخابات میں نون لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ سمیت دیگر معاملات پر غور کے لیے امکیم پاکستان کے بڑوں نصر جوڑ لیے پاکستان ہاؤز میں کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس جس میں ملکی تازہ ترین سیاسی صورتحال آٹھ فروری کے انتخابات کی حکمت عملی اور کراچی حیدر آباد اور سکر سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کو فائنل کیا جا رہا ہے اجلاس میں مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسمنٹ اور خاص طور پر قومی اسمبلی کے حلقے دو سو بیالیس پر پی ایم ایل این کی امیدوار دزبدار کرانے کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے اس حلقے سے ایم کی ایم کے سید مصطفیٰ کمال اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف بھی امیدوار ہیں ایم کی ایم کی جانب سے اجلاس سے قبل اینے دو سو بیالیس پر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ کی خبروں کی تعدید کرتے ہوئے پارٹی سربراہ خالد مقبول نے سید مصطفیٰ کمال کو ہی اپنا امیدوار قرار دیا تھا راشد صدیق جی این این کراچی مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق کہتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے قومی یقجہتی اتحاد میں شامل ہونے پر ان کے رہنماؤں کا مشکور سیاست میں نظریات ختم ہو گئے انہوں نے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم ٹو بننے کا دعویٰ کر دیا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ایک الائنس کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک یونٹی کی ایک اتحاد کی ضرورت ہے اس لیے میں کہہ دوں ایک وہ چارٹر ہوا تھا اور ایک آج چارٹر کی ضرورت ہے کہ چارٹر آف پاکستان ہوگے ہر جماعت ہر سیاستدان اپنے سے بالتار ہو کر پاکستان کی بات کریں اب نظریاتی سیاست پاکستان میں سے ختم ہوگی ماضی میں جو بھی ہوتی تھی چاہے لیفٹ کی ہو چاہے رائٹ کی ہو چاہے دین کی ہو یا دین کے بغیر ہو سیاست تو تھی یہ ساری جماعتیں الیکشنز کے بعد اکٹھی ہو کر وہی پی ڈی ایم ٹو بن جائے گا جیسے کہ پی ڈی ایم وان تھا پہلے کسی کو مہنگائی کی اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر لو اور بات جاؤ پر کے بعد اہم خبر شامل کریں گے گوادر میں اینے دو سو اٹھاون کیج پنچکور سے نولی کے امیدوار سابق سینٹر اسمبلیدی پر تربت میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کی ہے اور نولی کی امیدوار اسمبلیدی گولیا لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے گوادر سے اپنے نمائندے شریف ابراہیم سے شریف بتائیے گا ان کی حالت اب کیسی ہے اور کچھ پتہ چلائے جا سکا نامعلوم افراد کا جی انہیں دو سو اٹھاون کیج کا مسلم لینک کر کے امیدوار و سابق سینٹر اسمبلیدی جو میر اسٹا قومی پارک میں ہوا کر رہا تھا کہ تربا شہر میں نامعلوم موٹسینکل سواروں نے پائرنگ کر کے نامعلوم اپراد نے پائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور سیول اسپیتال ذرائع کے مطابق اسلامبلیدی کے جسم میں چار گولیاں لگی ہیں جنہیں اس وقت کراچی منتقل کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک پائرنگ کا معلوم نہ ہو سکا بہت شکریہ شریف ابراہیم آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کی سزا درست قرار دے دی گئی سلمان صفتر نے مواقف اختیار کیا کہ ایمجنسی کے نفاظ میں پرویز مشرف تنہا نہیں تھے وزیر اعظم وزیر قانون پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ملوث تھے چیف جسس نے کہا کہ ورسہ کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے پرویز مشرف کے ساتھ ملوث تمام افراد کے خلاف عدالتی دروازے کھنے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی پھانسی کا فیصلہ برقرار لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت سے متعلق فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی اپیل خارج کر دی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی اپیل پر فیصلہ سنایا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی عدالت نے پرویز مشرف کے قانونی ورسان کو پاکستان اور بیرون ملک دستیاب ایڈریسز پر نوٹس جاری کیے متعدد بار کوشش کے باوجود سابق صدر کے ورسہ سے رابطہ نہیں ہو سکا عدالت کے پاس سزائے موت پر قرار رکھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ بھی قلعدم قرار دے دیا عدالت عزمہ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو قلعدم قرار دینے کا فیصلہ قانون کے منافی تھا خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو 3 نومبر 2007 کے اقدام پر سزائے موت سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ کے تین اکنی بینچ نے خصوصی عدالت کے قیام کو غیر قانونی قرار دے کر سزا ختم کر دی تھی خصوصی عدالت کا قیام کل عدد قرار دینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزاہر نقوی نے تحریر کیا تھا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی زیر صدارت نگران وفاقی قابینہ کا اجلاس باجوڑ میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمول پولیس اہلکاروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مضمت کی اسی پر بات کریں گے اورنگزیب کاکر سے جی اورنگزیب جی نگران وزیراعظم کی زیر صدارت نگران وفاقی اپنے کے جانس با جانس کے آہات میں پولیو ٹنگ کی حفاظت پر معمول پولیس اہلکاروں کی حفاظت پر معمول پولیس اہلکاروں کی حفاظت پر مضمت کی گئی جبکہ شہیدوں نے مارے پولیس اہلکاروں کے لئے حفاظت پانا بھی کی گئی بہت شکریہ اورنگزیب آپی سوارے سے بتا رہے تھے سپریم کورٹ میں سابق وزرعظم ظلفکار علی بھٹو صدارتی ریفرنس اس کی گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا اسے حوال سے بات کریں گے اکرام اللہ جویہ سے اکرام بتائے گا رضا روانی کے مطابق وہ سنم بھٹو بختار بھٹو اور مطرمہ آسفہ بھٹو کی نمائندگی کریں گے یہ حکم نامے میں لکھا گیا جبکہ عدالت کی جانس سے زائد ابراہیم کو بطور عدالتی معامل مقرد کیا گیا تھا زائد حمید کے مطابق وہ ظلفکار بھٹو کی نوازی فاطم بھٹو کی نمائندگی کریں گے اور خواجہ حرس کو بھی عدالتی معامل مقرد کیا گیا تھا جبکہ خواجہ حرس کے مطابق ان کے والد شریک ملزم مسعود محمود کی توہین عدالت کیس میں وکیل سے جبکہ یہ عدالت خواجہ حرس کا نام بطور عدالتی معامل واپس سے ساتھ روز کی تاتلات کا اعلان کر دیا گیا ہے سکولوں میں اکتیس جنوری تک صبح کی اسمبلی پر پابندی بھی آئیت کر دی گئی ہے واصف محمود کی ریپورٹ وزیراعلا موسن نقوی کی زیرس دارت چلنہ سبتال میں عالی سطح کا اجلاس وزیراعلا کا بچوں میں نمونیا کے قیسوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار ماہرین سہر نے بتایا کہ سردی میں اضافے کے ساتھ وائرل نمونیا خصوصاً بچوں میں بڑھ رہا ہے صبح میں یکم جنوری سے چھتیس بچے نمونیا سے جانبک ہوئے جبکہ چلنہ سبتال میں دس میں سے آٹھ بچے نمونیا کے مریض ہیں اجلاس میں نمونیا سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں طویل مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے گئے جس کے تحت پنجاب برک سکولوں میں اکتیس جنوری تک صبح کی اسمبلی پر پابندی آئیت کر دی گئی کلاس ون سے نیچے نرسری اور پلے گروپ کی کلاسز کے لیے سات روز کی تعدیلات کا اعلان کیا گیا مصن اکوی نے کہا کہ بچے ماس کا استعمال کریں ہاتھ دوئیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے نگرام زریعالہ نے کہا کہ سکول اور کالج فیلحال بند کرنے کی ضرورت نہیں خانسی زکام اور بخار کی علامت ہونے کی صورت میں بچے گھر میں رہیں